جیسے کہ آپ سب نے دیکھا کہ منتی سندر سیریل میں آ گیا ہے ایک نیا ٹویسٹ اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کے ساتھ لاست تک بنے رہیں جیسے کہ منتی سندر سیریل میں پیاری بوا نے کہا ہے کہ دیویم اور کلی کی شادی ہوگی بہن سجاتہ دے گی رادکہ کا ساتھ جیسے کہ پیاری بوا چاہتی ہے کہ دیویم اور کلی کی شادی ہوگی اس لیے وہ کہتی ہیں کہ سگائی نہیں سیدھا شادی ہوگی یہ بات سن کر سب شوق ہو جاتے ہیں دیویم بہت زیادہ گصہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پیاری بوا کو سب سج بتا دو وہ کہتا ہے کہ رادکہ اور گر والوں کو کہ یہ سب آپ سب کی گلتی ہے جس کے کارن پیاری بوا میری اور کلی کی شادی کروا رہی دیویم رادکہ کو کہتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی میری شادی ہوگی ہونے دو اب میں کچھ نہیں کرنے والا وہ گصہ کر کر چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی میری شادی ہوگی میں اس سے ہی شادی کر لوں وہ کہتا ہے کہ رہو تم نوکرانی بن کر خوش رہو اور وہ رادکہ اور گھر والوں کو بہت کچھ سنا کر چلا جاتا ہے تو بہیں شادی والے دن سجاتا رادکہ کا ساتھ دے گی وہ رادکہ کی جگہ کلی کو منڈر پر بٹھا دے گی اور بہیں وہ کھلاسہ کرے گی رادکہ ہی دیویم کی پتنی اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتی ہے کہ شادی سے پہلے یہ سچ پیاری بوا کے سامنے نہ آئے اور وہ گنگت اور کر رادکہ کو منڈر پر بٹھا دیتی ہے اور کلی کو نشے کی گولیاں دے کر وہ بھی ہوش کر دیتی ہے پر پھر بھی پیاری بوا کے سامنے یہ سچ آ جاتا ہے کہ منڈرٹ پر نہیں بلکہ رادکہ ہے سجاتا اس لئے نہیں چاہتی کہ کلی اس گھر کی بہو بنیں کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ایک انپر گوار لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی اس سے نہ کوئی کام آتا ہے کلی کی جگہ رادکہ کو بٹھا دیتی ہے جب جی سب پیاری بوا کو پتہ لگتا ہے تو پیاری بوا بہت گصہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ سب کی ہمت کیسے ہوئی مجھے پوچھے بینا ہی دیویم کی شادی کرنے کی اور وہ گھر والوں اور رادکہ وہ بہت کچھ سناتی ہے وہ کہتی ہے کہ جہی لڑکی ملی تھی تمہیں گھر کی بہو بنانے کے لیے آگے کا ٹویسٹ آپ جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں